اسلام علیکم میں ہوں محمد فاروق اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان ون بزرس آرٹس تو آج کا میرا موضوع ہے کہ کچھ لوگوں کو پہچان نہیں ریزن کی پاکسی اور پلسٹر ریزن کی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ پلسٹر ریزن کس چیز کا بنتا ہے اور پاکسی ریزن کس چیز کا بنتا ہے تو لہٰذا جو نیو دوست ہیں وہ سبکرائب کر لیں جو پہلے والے دوست ہیں لائک اور شیئر لازمی کیا کریں آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ یہ کوکولا ٹیپسی سپرائٹ یہ خالی پلاسٹکی جو بوتل ہے گیلن ہے وہ کہاں جاتی ہیں یعنی کہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے گلی محلوں میں کبارہانوں میں اس کی خرید و فروت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سہتے کہ کتنے کتنے بڑے سٹاک اس چیز کے کیے جاتے ہیں اس میں تین چار قسم کی پلاسٹک ہوتی ہے ایک فوڈ گریڈ میٹریل ہوتا ہے اور ایک نان فوڈ گریڈ میٹریل ہوتا ہے تو اس طرح اس کی کافی ساری اقسام ہیں تو ان کو جمع کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کمپنیاں خرید کر ان کو لیدہ لیدہ کر دیا جاتا ہے فوڈ گریڈ میٹریل کو لیدہ کر دیا جاتا ہے اور نان فوڈ گریڈ میٹریل کو لیدہ کر دیا جاتا ہے تو ان کو بعد میں اس کا دانہ تیار کیا جاتا ہے اور دانے سے مختلف چیزیں پلسٹر ریزن اور پاکسی ریزن بنتا ہے تو آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے جتنے بھی ہم باٹل استعمال کرتے ہیں کوکولا سپرائٹ نیسٹلے تو یہ فوڈ گریڈ میٹریل کی ہوتی ہیں تو ان کی یہی خاصیت ہے ان پر گرمی سردی کا ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ خراب نہیں ہوتی چاہے آپ جتنی مردی دیر اس کو زمین میں رکھ دیں دھوب میں رکھ دیں چھو میں رکھ دیں انہیں کچھ نہیں ہوگا تو یہی اس کا کمال ہے تو اس سے پاکسی ریزن بنتا ہے جس سے شیٹ بنتی ہے اور اسی طرح لچکدار اور فلیکسبل بنتی ہے جس طرح آپ نیسلے یا کوکولا کی بوتل کو کرتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتی لچک بھی ہوتی اور ہارڈنس بھی ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں اور ریزن تیار کیا جاتا ہے اور ہی بعد عام گیلن آپ دیکھ رہے ہوں گے وائٹ کلر کی پلاسٹک کی تو اس سے بھی دانہ بنتا ہے اور دانے کے بعد پلسٹر ریزن تیار کیا جاتا ہے تو اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو پلاسٹک شاید آپ دیکھ رہے ہیں جو گھروں میں پائی فیٹنگ ہو رہی ہے پی پی آر سی کی تو دوب اور پانی سے یہ آستہ سا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جھڑتی ہیں تو اسی طرح اس کے ریزن کی بھی یہی کوالٹی بنتی ہے کہ کل کو یہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور آستہ سا اس کی شیٹ بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہی میں کہہ رہا تھا یہ میرے سمجھانے کا مطلب یہی تھا یہی بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ پاکسی ریزن کی شیٹ بنائیں پاکسی ریزن کی شیٹ خریدیں تو میرا خیال ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آگی ہوگی اور ویڈیو پر ساند آئی ہوگی اور آئندہ کے لئے بھی یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو ویڈیو دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ